ہیلو ویئرز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم جو ہمارا سلسلہ فانکشنل انگلیش کلاس کا جاری تھا اس میں اب ہم آپ کو اردو سے انگلیش یا انگلیش سے اردو میں جو سینٹنس عام زندگی میں یعنی روٹین لائف میں ڈیلی لائف میں بولے جاتے ہیں اس کے حوالے سے ہم اب بات کریں گے چلیں میں پہلے جملے سے شروع کرتی ہوں یہ جملہ عموماً لوگ بولتے ہیں کہ جیسے تمہیں خود پر فقر ہونا چاہیے یعنی کہ آپ نے کسی کا اچھا کام دیکھا تو آپ اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ تمہیں خود پر فقر ہونا چاہیے تو اس کو انگلیش میں آپ کیا کہیں گے You should be proud of yourself You should be proud of yourself ایک بات بتاتی چلوں کہ دیکھیں انگلیش یا کوئی بھی لائنگویج سیکھیں پرنانسییشن کا بڑا خیال رکھیں انگلیش بول رہے ہیں تو انگلیش کی پرنانسییشن آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے پرنانسییشن کے لیے بھی آپ گوگل کر کے ورڈ کی پرنانسییشن چیک کر سکتے ہیں دوسرا جو عمومن ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم چند منٹ میں نکل رہے ہیں روانہ ہوں گے یعنی کہ یا تو آپ گھر سے کسی کے گھر جا رہے ہیں آفیس جا رہے ہیں آفیس سے گھر آ رہے ہیں مطلب جب ہو تو آپ اس اردو کے جملے کو کہ ہم چند منٹ میں نکلیں یا روانہ ہوں گے اس کو انگلیش میں آپ کیا بولیں گے we are leaving in a few minutes we are leaving in a few minutes ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا دوسرا سنٹینس یہ اردو میں جسے آپ کہتے ہیں جملہ اب آپ کو میں تیسری ایگزامپل دیتی ہوں جیسے کہ کیا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا جب آپ کسی سے ذہرے خصہ ہیں کسی کو سمجھ رہے ہیں کہ اس نے آپ سے جھوٹ بولا آپ سے غلط بیانی کی ہے تو آپ اس کو انگریزی میں کیا بولیں گے did you lie to me did you lie to me ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور لائف روٹین میں بولا جاتی ہیں باتیں جیسے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ خانے وال سے ہیں یعنی آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں اور کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں تو سپوز ایک اب خانے وال کی جگہ کراچی سے اگر ہے تو کراچی آپ لکھیں گے پشاور سے ہے یا کسی اور بھی جگہ سے یعنی کہ سٹی یا جو بھی جگہ کا نام ہے وہ صرف چینج کریں گے باقی جملہ یہی رہے گا جس کی انگلیش میں آپ کو جس کو انگلیش میں آپ کو اس طرح بولنا ہے I did not know he is from خانے وال کچھ اس طرح بھی بولا جا سکتا ہے I didn't know he is from خانے وال ٹھیک ہے I didn't know he is from کراچی سپوز کراچی ہے تو صرف اس سٹی کا ورڈ بدل جائے گا مجھے نہیں معلوم آپ کیا چاہتے ہیں یہ امومن لوگ سوال جسے ایک دوسرے سے کرتے ہیں جب ان کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے یا اس کی کچھ actions ایسے ہیں تو وہ یہ سوال کرے گا یا کرتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں سپوز تو انگلیش میں آپ کیا بولیں گے i don't know what you want i don't know what you want ٹھیک ہے اچھا اب اصل میں مجھے سفر کرنا پسند نہیں اب آپ جیسے کسی کو بتا رہے ہیں یا کسی نے آپ کو کہا ہے چلیں ٹرابلنگ پہ چلتے ہیں یا ویسی بائی دے وی آپ کی باتوں باتوں میں آپ بتانا چاہ رہے ہیں کسی کو جیسے کہ آپ کو سفر کرنا پسند نہیں ہے اصل میں مجھے سفر کرنا پسند نہیں کہ انگریزی کیا ہوگی the truth is i don't like ٹرابلنگ فائن اب ہم آ جاتے اگلے جملے پہ میں اگلے ہفتے گھر پہ ہوں گا یا ہوں گی mostly use ہوتا یہ word mostly use ہوتا یہ جملہ بھی so اس کی انگریزی ہوگی i will be home next week کیا ہوگی i will be home next week دوسرا جملہ آپ عمومن لوگ آپ سے اگر پوچھتے ہیں آپ چاہے پینا پسند کریں گے کافی پینا پسند کریں گے جیسے کہ میں کافی پر چائے کو ترجی دیتا ہوں یا دیتی ہوں میں کافی پر چائے کو ترجی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کسی نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اگر اس کو جواب دیا تو آپ کہیں گے i prefer tea to coffee i prefer tea to coffee عمومن یہ offices میں بھی جب colleagues کچھ دو بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی کولیگ آفر کرتا ہے تو آپ یہ جملہ اس و چائے کے ٹائم پر بول سکتے ہیں کہ i prefer tea to coffee اب ایک یہ بھی عام daily routine کا جملہ ہے آپ کتنی زبانی بولتے ہیں کسی نے سوال کیا تو آپ بھی اگر کسی سوال کرنا چاہتے ہیں تو انگریزی میں کیا بولیں گے آپ یعنی انگلیش میں کیا بولیں گے آپ how many languages do you speak how many languages do you speak clear میں بہت تھک گیا ہوں یہ عموما ظاہر لفظ استعمال ہوتا ہے جب کوئی تھکار کے آتا ہے خواتین دھر میں تھک کے کام کر کے بول سکتی ہیں جب مرد حضرات آفیس سے آتے ہیں وہ بولتے ہیں تو وہ کیا کہیں انگریزی میں I am dead tired I am dead tired اس کا یہ مطلب نہیں کہ dead مرا ہوا ٹھیک ہے یہ انگریزی کا ایک محورے کے طور پر لیے جاتا ہے I am dead tired okay now the next تھوڑا اونچا بولیے جب آپ کو انگریزی کیا ہوگی speak a please speak a please اس کے یہ مطلب نہیں ہو رہا ہے کہ بول 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 نو مطلب تھوڑا اونچا بولیے جب آپ کی سمجھ نہیں آرہ تو آپ کہیں speak a please اور اس کے علاوے ایک عام اور جملہ استعمال ہوتا ہے یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے عموما آپ مارکٹ میں جاتے مارکٹ میں تو سارے انگریزی آپ نہیں بولیں مگر بہار کے ملک میں اگر کہیں انگریزی بولنے کی ضرورت ہے یا کسی سے آپ انگریز میں بات کر رہے ہیں جیسے لیڈیز ہیں کپڑے کے بارے میں کوئی چیز کوئی بھی چیز بارے اچھی لگی تو آپ پوچھیں گے جنس بھی کوئی چیز اچھی لگی وہ پوچھیں گے یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے تو اس کی انگریزی کیا ہوگی what is this made of what is this made of ٹھیک ہے تو آج کے ہم یہ جملوں کو یہاں ختم کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا اور سیکھنا زیادہ بہتر ہوتا کام quality کا ہو quantity کا نہیں اس لئے آج ہم نے کچھ جملے آپ کے سار شیئر کیے کہ اسے اردو میں جب بولا جاتا ہے اور اس کو انگریزی میں بولا جائے تو کس طرح بولا جائے گا hope you have liked our today's video as well یعنی کہ امید کرتی ہوں کہ آج کی class میری آپ کو یا میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہو گی مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار